بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈ ایئر آج ہم جنگر کا جنازہ جو مضمون پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اس میں سے ایک اقتباس سیاکو سباک کی حوالے سے تشریح کے لئے لیں گے صفحہ نمبر چھالیس پر سیکنڈ پیرا گراف ہے ایک دن اس مرہوم کو میں نے دیکھا یہاں سے لے کر مگر میں نے اس مثال کی تقلید نہیں کی یہاں تک اگر ہم پیرا گراف لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ مطن لکھیں گے حوالہ مطن کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ تشریح طلب پیرا گراف مضمون جنگر کا جنازہ جنگر کا جنازہ کو انورٹیڈ کوماز میں لکھیں گے جنگر کا جنازہ سے لیا گیا ہے جس کے مصنف کا نام حاجہ حسن نظامی ہے اس کے علاوہ ہم بیسے بھی سبق کا عنوان لکھ کے آگے انورٹیڈ کوماز میں جنگر کا جنازہ لکھ دیں گے یا مصنف کا نام لکھ کے اس کے آگے حاجہ حسن نظامی یعنی مصنف کا نام لکھ دیں گے دونوں طرح سے یہ طریقہ صحیح ہے سیاکو سباک کی بات کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ سیاکو سباک آٹھ سے بارہ جملوں کے درمیان ہونا چاہیے اور یہ زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے سیاکو سباک در حقیقت اس پیرا گراف کے موقع محل کو صاحب کرتا ہے اور اگر اس پیرا گراف کے سیاکو سباک کے حوالے سے بات کریں تو ہم لکھیں گے کہ حاجہ حسن نظامی معمولی موضوعات پر کلم اٹھاتے تھے اور بڑی خوش اسلوبی سے وہ معلومات ہم تک پنچاتے جنگر ایک معمولی سا مکروح صورت اور ناپسندی داکڑا ہے اس پر لکھنا یقیناً حاجہ حسن نظامی ہی کا خاصہ ہے اگرچہ وہ اس کیڑے سے تنگ تھے کیونکہ وہ ان کی کتابوں کو چار دیتا تھا اور اس وجہ سے وہ وضیعت کا شکار تھے مگر جنگر کی موت پر حاجہ حسن نظامی کو افسوس بھی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہمدھردی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اچھے الفاظ میں اسے حراج عقیدت پیش کرتے ہیں تشریح طلب اب ہم بات کریں گے تشریح کی تو تشریح طلب پیراگراف کہانی کے آغاز سے لیا گیا ہے جس میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ لمبی لمبی موچوں والے اس جنگر سے ان کو بڑی عذیت ملی کئی بار اس کیڑے نے موچیں ہلا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی اور آج جب وہ انہوں نے اس کو مرے ہوئے دیکھا مردہ حالت میں دیکھا تو انہیں خوشی بھی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی ایک حقیر اور ظلیل حشات العز جو ہے اس کا ذکر کر کے وہ اپنے آپ کو شہرت دوام دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو زبان سے دیام نہیں ہوتی جو معمولی ہوتی ہیں اس لئے آج اس مرہوم کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ مرنے والا جنگر جو ہے مشہور عربی فلسفی جو عالم بھی تھے صوفی بھی تھے مہیدین عربی ان کی کتاب پتوہات مکیہ آہ کی ایک جلد میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا مصنف کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ یہاں تیرا کیا کام ہے اس پر اس نے جواب دیا کہ میں ذرا اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا مصنف نے اس بات پر اظہار تفتیش اور حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مطالعہ تو صرف انسان کرتے ہیں اس پر جنگر نے بڑی پتے کی بات کی اور وہ یہ کہ اس نے انسانوں پر تنس کرتے ہوئے کہا قرآن میں ان لوگ کی مثال اس گدے سے دی گئی ہے جس پر کتابیں لا دی جائیں یہ وہ لوگ ہیں جو کتابوں کا مطالعہ تو کرتے ہیں مگر ان کے اندر موجود حکامات پر عمل نہیں کرتے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تعویز بنا کر گلے میں ڈالتے ہیں تاکو میں سجھاتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کا اپنی پریکٹیکل لائف میں اطلاق نہیں کرتے علم کا پروسس علم کا عمل اپنے پائے تکمیل کو تب ہی پہنچتا ہے جب انسان اس کو پڑے سمجھے اور اس کا اپنی عملی زندگی میں اطلاق کرے وہ لکھتے ہیں مزید کہ بلا شبہ علم حاصل کر کے عمل نہ کرنے والی گدی ہوتے ہیں مگر میں تو گدہ نہیں جنگر ہوں یہ انسان ہے جو علم کو علم سمجھ کر نہیں پڑتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں مصنف کو جنگر میں بہت سی ہوبیاں نظر آتی ہیں اور مصنف کو اس کی موت کا دکھ بھی ہے وہ اس پر ماتم بھی کرتے ہیں اور بلکل ماتم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں جیسے کسی بڑے آدمی کی موت پر پورے پروٹوکول کے ساتھ ماتم بھی کیا جاتا ہے اور تو گڑے میرا کر اس کا جنازہ بھی کیا جاتا ہے اس لیے ایسے ہی ایک پروٹوکول کے ساتھ جنگر کے جنازے کے ہاہش مند نظر آتے ہیں یہ تھا پیراگراف جس کی ہم نے سیاق و سبا کے حوالے سے تشریح کی ساتھ ہی ہم مشکی سوالات کو بھی دیکھتے ہیں حاجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے حاجہ حسن نظامی دلی میں پیدا ہوئے کس ازین یہ مضمون کس کتاب سے لیا گیا ہے حاجہ حسن نظامی کے مضامین کا مجموعہ سی پارہ دل سے یہ مضمون لیا گیا ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم سابقا لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں جنگر کین حصوصیات کا حامل کیڑا ہے اس کے بارے میں مختصرا کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں یہ دنیا کے جھگڑوں ہنگاموں اب ہورے کے اندر چھپا رہتا ہے اس میں نہ بچھو کی طرح زہریلا ڈنک ہے نہ سام کا سا ڈسنے والا پھن نہ کوئے جیسی شرارتی چونچ نہ ہی یہ پھول کی عاشق بلبل جیسی عشق بازیاں کرتا ہے غریب ہے خلوت نشی ہے اور لوگ اسے حکیر و زلیل مکروع اور غلیز خیال کرتے ہیں تو شام کے وقت وہ کیا کرتا ہے اللہ کی عبادت میں مسلسل بین بچاتا ہے خدا کے نگمیں گاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنگر کا جنازہ مضمون پڑھنے کے بعد اور اس میں سیاکس با کے حوالے سے تشریف کرنے کے بعد مشکی سوالات کے جوابات ہم نے ڈسکس کیے اور اب ہم ڈاکٹر وزیر آگا کی حالات زندگی اور اسلوب تحریر کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر وزیر آگا سرگودہ کے ایک گاؤں وزیر کورٹ میں پیدا ہوئے انیس سو بائیس میں اور ان کے والد کا نام موسط علی ہاں تھا جو کسام کے کاشکاری کرتے تھے ابتدائی تعلیم انہوں نے سرگودہ اور جنگ سے حاصل کی ایکنومکس میں ایمے کیا یعنی اقتصادیات میں گورنمنٹ کالیج لاہور سے اور انیس سو اٹھاون میں اردو عدب میں تنزو مزا کے موضوع پر انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور پھر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی مشہور رسالہ عدبی دنیا اس میں بھی وہ ایسی مدیر کام کرتے رہے مولانا صلاح الدین احمد کے ساتھ شریک مدیر کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں ان کی وفاد کے بعد مہنامہ اوراک جاری ہوا جو اردو کے اہد آفری رسائل میں شمار ہوتا ہے ڈاکٹر وزیر آگا پر مکمل عبور حاصل تھا ان کے انشائیوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں شائری میں ان کی کتابیں شام اور سائے دن کا زر پہاڑ غزلیں بہت مقبول اور مشہور ہیں تنقید میں انہوں نے اردو شائری کا مزاج تخلیقی عمل تنقید اور احتساب نئے مقالات تنقید اور مجلسی تنقید یہ کتابیں لکھی اور اقبالیات کے حوالے سے ان کی کتاب تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں بہت مشہور کتاب ہے انشائیوں میں ڈاٹر وزیر آگا نے پاکستانی تہذیب کے نقوش کو اجاگر کیا ان کے انشائیوں میں ہمیں تازگی شگفتگی غالب نظر آتی ہے بے ترتیبی جو ہے وہ بھی ان کا ایک انشائیہ ہے اور بہت امدہ انشائیہ ہے جو انشائیہ نگاری کی نمائدگی کرتا ہے ان کے مجموعے خیال پارے سے یہ لیا گیا ہے انشائیوں کے مجموعے اور ان کے تحریر کردہ انشائیے پگڈنڈی سے روڈ رولر تک کے نام سے شائع ہو چکے ہیں بے ترتیبی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم ڈاٹر وزیر آگا کی اس روبے تحریر کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس میں شگفتگی اور تازگی کا انصر کس قدر غالب ہے اور اس کے علاوہ کیا خصائص ہیں جو ان کے کلام میں ہمیں نظر آتے ہیں آج ہم نے ڈاٹر وزیر آگا کا مختصر تعرف اور ان کی تصانیف کے حوالے سے پڑھا حوالے سے اگر کوئی سوال قابل فہم ہو تو آپ کمنٹس میں question کر سکتے ہیں اللہ حافظ